السلام علیکم می لبلی ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل وید ان ایدر بلوگ ان ایدر ڈے تو مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو ہم بھی ٹھیک ہیں تو یہ آج میری اپوائنٹمنٹ تھی کہیں تو میرکہ چلو چلتے ہیں اور اپنی یوٹیوب فیملی کو ساتھ لے کر جانا ہی ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کہ یہاں دیکھیں روڈ پہ نا تو جیسے ادھر ٹرافک جیم ہو جاتا ہے پاکستان میں یا کسی اور کنٹری میں تو یہاں بھی یہ یہ صاحب ہے ٹرافک جیم ہے لیکن ٹرافک جیم ہے پھر بھی گاڑیاں اتنے ڈسپلم میں ڈسپلم سے انہوں نے کھڑی کی ہیں اور آرام سے ویٹ کر رہے ہیں کہ حالانکہ یہ صرف دو تین سیکنڈ دو تین منٹ کے لیے مطلب جیم ہو رہا تھا اتنا زیادہ نہیں تھا ٹرافک جیم لیکن یہ ہے کہ شور بلکل نہیں ہے نہ کسی نے کوئی ہارن بجھایا نہ کوئی اونچی آواز سنائی دیئے شور نہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کچھ بس سبر سے پیشنٹ کے ساتھ ساب اپنی ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئی انتظار کر رہے ہیں کہ چلو جی بھی کھلنے والی ہے ٹرافک تو بڑا آگے چلتے ہیں مطلب اتنے ڈسپلین ہے یہاں ہر چیز میں کہ اگر ٹرافک جیم بھی ہوتا ہے لیکن کوئی پینک نہیں ہے اور کوئی غصے میں نہیں ہے اور کوئی شور شرابہ نہیں ہو رہا تو یہ دیکھیں ہمیں ٹرام میں میں یہاں پہنچ گئی تھی ٹرام میں تو یہاں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کبوتر بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں موسم کو اچھی سی دوپ نکتی بھی ہے اب بہرحال یہاں سمر سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ تو سہی تیز دوپ اور ہر طرف بس پھر وہاں اپن گئی تھی تو وہاں سفارغ ہونے کے بعد آپ میں باہر واپس آئی ہوں تو میں نے کہا چلو اپنے جو ویورز ہیں ان کو دکھاتی ہوں یہاں ہی تر ادر یہ جو بیلدنگز ہیں بڑی بڑی اور یہ سارا کچھ تو آج میں نے ایک ٹاپک پہ بھی آپ کے ساتھ بات کرنی تھی کہ کسی نے میرے سکمیٹس میں پوچھا تھا بھی کہ اس طرح مطلب میں خود بھی جو ہے ہم لوگ نام مکان ہم نے چینج کرنا ہے اپنا گھر چینج کرنا ہے شیفٹ کرنا ہے تو کسی اچھے سی ایرئے میں ڈونڈ رہے ہیں اپنے حساب سے نا تو پھر کچھ وہ یہاں بھی میں نے دیکھ رہے ہیں تو ادھر ادھر یہ نئی جو ہے نا بیلدنگیں بن رہی ہیں تو اس کے اندر اسی طرح یہ جو پہلے ہی نا وہ انہوں نے جو مطلب تیار کرنا ہوتے جس حساب سے نا تو اس کی پبلسی تھی یہ دیکھ رہی ہیں انہوں نے پوری اپنی وہ ساری اس پر لکھ دی ہوتی ہے کہ اس طرح ہم لوگوں نے یہ بنانا ہے اور اتنا تنائی کمروں کے حساب سے نا یعنی رینٹ ہوگا تو وہ تو اسی ٹ میں نے بھی بات کرنی تھی میں نے کہا چلے آج یہ والا ٹاپک رکھتے ہیں کہ پیرس میں یعنی کس طرح ہاں یہ رینٹ وغیرہ جگھروں کے کراہیں کتنے ہوتے ہیں اور کیا حساب کتاب ہے نا تو اگر مین پیرس میں اگر لینا چاہے کوئی کھار یا اس سائیڈ پر اس نے رائش رکھنی ہے تو پھر بہت ہی زیادہ اس حساب سے مطلب کیونکہ یہ تو وہ ہی ہے کہ جتنا مطلب گھر ڈالو تو تنائی مٹھا وہ حساب ہے بھی جتنا آپ اگر زیادہ آپ کے پاس ہے اپنی ریسورسز کے حساب سے تو آپ پھر اگر مین پیرس میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی آپ اکیلے ہیں تو آپ کو ایک پیس سے ہی ہے ایک سٹوڈیو چاہیے یا کیونکہ پیرس کی طرف جو مین پیرس ہے نا وہاں زیادہ پختموں ہیں یعنی پارٹمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں جو پاویو یعنی علیدہ سے جگھار ہوتے ہیں چار پیس پانچ پیس اور آگے آپ کا تھوڑا سا گارڈن شیرڈن بھی بناوا ہوتا ہے اور وہ اس کو یہاں کہتے ہیں پاویو تو وہ اتنے اس مین پیرس میں وہ چیز زیادہ نہیں ہے مطلب وہ وہاں زیادہ پارٹمنٹی چلتے ہیں تو وہاں اگر آپ دو پیس بھی لیتے ہیں چار پیس تو وہ آپ کو یعنی اتنا اس کا رینٹ پڑے گا جتنا کہ آپ کسی عام علاقے میں یا تھوڑے سے ہٹ کر پیرس سے لیتے ہیں تو اس سے آپ کو وہ ڈبل پڑے گا کیونکہ مین جیسے مثال لہلے پاکستان میں اسلام آباد ہے تو آپ جب پاکستان کے اور شہر بھی ہیں کراچی لہلہ اور یہ وہاں آپ اگر کوئی اپنا گھار لیتے ہیں یا بناتے ہیں تو آپ کا جو مین جو اسلام آباد میں کریں گے گھار لیں گے تو اس سے لقیناً آپ کو سستا پڑے گا لیکن چونکہ کیپیٹل اسلام آباد ہے تو وہی چیز آپ کو سیم اگر وہ آپ ویسے ہی ادھر بھی لے رہے ہیں لیکن آپ کو وہ ضرور کیپیٹل کے حساب سے اس کی پرائز زیادہ ہی ہوگی تو اسی رہن یہاں بھی یہ حساب ہے کہ اگر آپ مین پیرس میں بھی لے رہے ہیں تو چونکہ پیرس کا نام کیپیٹل ہے اس کا فرانس کا تو اس وجہ سے پھر ادھر تو دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے جیسے ایریہ کے حساب سے بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے آتے ہیں شروع شروع میں مطلب فیملیز آئیں یا کوئی سنگل بندہ آئے تو شروع شروع میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں تو اس حساب سے بندہ پھر اپنے دیکھتا ہے جتنے ریسورسز ہیں ایک پیس دو پیس کچھ لوگ یہاں شیئرنگ میں بھی رہتے ہیں مطلب فیملیاں تو شیئرنگ میں نہیں رہ سکتی لیکن جو ویسے سٹوڈن بھی رہ لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دوسری جو فیملی ہیں پھر ان کو اپنے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے مطلب کہ کتنا دو پیس آپ کو چھئیے چار پیس چھئیے پھر اس حساب سے ہی نا پھر ریٹ بھی ہوتی ہیں تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کر رہی ہوں تو میں نے یہاں سیخ کباب میرے پاس پڑے ہوئے تھے فریزر میں تو مطلب سیخ کباب نہ یہ بنے میں ہی لائی تھی تو میں سوچ رہی تھی کتنے دنوں سے کہ اس کو اب کس طرح اب ایسے اس کی کوئی ریسپی سے بناؤں یا سکینر ڈیش سے بناؤں کے جس میں یہ سیخ کباب بھی ایڈ ہو جائیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت دوبالہ سا ہو جائے کیونکہ بعض دفعہ ایک چیز آپ کے پاس پڑی ہو نا سیخ کباب ویسے ہی بنا لیں یا پھر رول بغیرہ بچوں کو بنا کر دیں یا اس طرح لیکن پھر بھی جل کرتا ہے کہ کوئی نئی سی چیز اس کے ساتھ ایسے کو ٹیسٹ چینج ہو بس تو اسی طرح میں نے پھر یہ ہاں شروع کر لی تھی یہ بنانے کے لیے مطلب مسالہ سا پہلے بنایا ہے پھر اس میں یوگرٹ وگرہ ڈال کے تو اس کو بھوننا ہے تو اب یہاں ٹومیٹو پیسٹ میں ڈال رہی ہوں کیونکہ جتنے اس میں ٹومیٹر ڈال دیں یوگرٹ ڈال دیں لیکن جب تک ٹومیٹو پیسٹ نہ ڈالیں تو پھر وہ صحیح سالن کا کلر نہیں آتا صحیح زبدہ سا مزے کا تو میں تو یہ لازمی ساتھ ڈالتی ہوں تو کیونکہ میں اولیف آئل میں زیادہ بناتی ہوں تو کچھ اس وجہ سے بھی نا سالن کا رنگ تھوڑا اس طرح ہوتا ہے تو یہ پھر جب پیسٹ وگرہ آپ شامل کریں تو پھر صحیح زبدہ سا کلر آتا ہے تو یہاں دوسری سائیڈ پہ میں مشین بھی سٹارٹ کر رہی تھی چلانے کے لئے تو اسے پہلے میں ہے تو یہ کپڑوں پر سپریے کرتی ہوں یہ تو اسے یہ کہ کپڑوں سے نا جو ملک کوئی داغ شاہد تھوڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں تاش ایسے تو وہ پھر اس کے بعد نا آپ کو پھر ایکسٹرا اس کی چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ساتھ ہی ہے جب آپ مشین لگاؤ تو وہ ساتھ ہی ہو جاتی ہے اس میں لیکوڈ وغیرہ ڈالا ہے ایریل کا میں لے کے آئی تھی لیکوڈ وہ یوز کرتی ہوں تو وہ بیچ میں ڈالا ہے اور بس پھر مشین چلا دی میں نے کہا چلو دونوں تینوں کام ایک ساتھ ہوتے رہے ان کے ساتھ ساتھ مشین چلتی رہے گی تو یہ والا میں نے سیخ کباب مسالہ جو ہے یہ چونکہ سیخ کباب میں پھر ڈالا بہتا ہے تو اس کے علاوہ میں نے پھر یہ جب مسالہ بھون رہی تھی نا تو یہ بھی ایک چ اس کے علاوہ میں نے کہا چلو آج ان کو حلال کرتے ہیں ان کے کوئی نئی سے ڈش بناتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ سے بات کر رہی تھے رینٹ پہ تو یہی ہے مطلب اگر آپ نے دو پیس لینا ہے تو اس کا اور کرایا ہوگا یعنی کم ہوگا پھر اسی طرح اگر چار پیس لینا ہے پانچ پیس تو جس جس حساب سے آپ مطلب لیں گے اس حساب سے کرن تو ویسے عمومن جس حیریا میں ہم رہتے ہیں تو کہاں سیون ہنڈرڈ ایٹھ ہنڈرڈ یورو میں پڑتا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ پاویو لیں تو اس کا تو پھر وہی چیز دا دبل ہو جاتی ہے پھر مطلب تقریبا پندرہ سو سولہ سو میں آپ کو چار پیس جو ہے پاویو وہ اچھا سا مل جائے گا مطلب اتنا لازمی کرایا ہوتا ہے تو بھاری اللہ بہتر کرے سب کے اپنے اپنے حالات پر ڈیبینٹ کرتا ہے اگر آپ کی اچھی انکم ہے اچھے آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اچھے ریے میں بھی رہ سکتے ہیں اور اچھا کرایا بھی مطلب بڑا سے بڑا گھر بھی افورڈ کر سکتے ہیں اور اگر ذرا کیونکہ جب کوئی نیا نیا ادھر آتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب سب کوئی نا آگے سے فورن ہی آپ جاؤ تو آپ کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تقریبا ہر کسی کو ہاں کوئی کوئی ہیں جن کے پہلے سے ہی فیملیاں ہوتی ہیں تو وہ سپونسر کرتے ہیں تو پھر ان کو اتنی مشکلات نہیں آتی لیکن جو فیملیاں مطلب نہیں نہیں آتی ہیں اور خاص طور پر ان کا پہلے کوئی ادھر ریلیٹی بھی نہ ہو تو ان کو سٹرگل کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو یہ بھی تو گورنمنٹ بھی کافی سہولت یہاں دیتی ہے بچوں کے لیے بھی جیسے تو اور قرائے اس کے ٹاپک پہ بھی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک تو وہ بھی تب ہی ملتی ہے جب آپ کے پاس سارے یہاں کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو تب اس کے بعد ہر آپ کو بینیفرٹس یہاں سے ملتا ہے تو مجھے امید ہے یہ آج کی ویڈیو یا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو مزید آپ نے ک کچھ پوچھنا ہو تو مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اسٹاکرام پر بھی فالو کیجئے تو ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو یا بلاگ میں تب تک اللہ حافظ